اگر آپ کی ہائٹ پانچ فٹ سے پانچ پانچ کے بیچ میں ہے تو آپ جب بھی کوئی ٹویلر لینے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک ڈاؤٹ ضرور رہتا ہے اس کی سیٹ ہائٹ کو لے کے کہ یار میرے پیر ٹکیں گے یا نہیں ٹکیں گے اور اگر ٹکیں گے تو کتنے ٹکیں گے تو یہ ویڈیو آپ کا اوکی ناوہ اوکی نائنٹی کی سیٹ ہائٹ کو لے کے سارے ڈاؤٹس کلیر کر دے گا سواغت ہے آپ کا این بی ٹی آٹو میں میرا نام ہے شراز اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ کو بیٹھ کے دکھاؤں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ ان کی اگر آپ ویب سائٹ چیک کریں گے شاید آپ نے آلیڈی کری ہو تب ہی آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کی سیٹ ہائٹ لکھ رکھی ہے 900 mm جو کی بالکل غلط ہے کیونکہ 900 mm جو ایڈونچر موٹر سائیکلز ہیں اگر مان لیجئے دس ایڈونچر موٹر سائیکلز ہیں ان میں سے آٹھ ایڈونچر موٹر سائیکلز کی بھی اتنی اچھی سیٹ ہائٹ نہیں ہوتی ہے 830, 840, 860, 870 ان کی بھی 900 mm سیٹ ہائٹ نہیں ہوتی ہے اس کی میکسیمم جو سیٹ ہائٹ ہوگی 800 mm ہوگی 790 یا 780 بھی ہو سکتی ہے 900 تو بالکل نہیں ہے آپ 800 مان لیجئے پر آپ فگر کو بھی چھوڑیے میں بیٹھ کے دکھاتا ہوں میری ہائٹ ہے 5 فٹ 1 انچ تو آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے کیسی رہے گی بہت ہی آرام سے میرے دونوں طرف پیر ٹک رہے ہیں of course flat foot نہیں کر پا رہا ہوں میں اور 5, 3, 5, 4 والے بھی نہیں کر پائیں گے پر میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کوئی سی بھی موٹر سائیکل چلانے کے لیے خاص طور سے اگر وہ بھاری نہیں ہے آپ کو flat foot کی ضرورت نہیں ہے آپ دونوں طرف آپ کے اگر پیر ٹک رہے ہیں تو آپ آرام سے چلا لیں گے تو ابھی آپ دیکھیں ہلکے سے میرے پیر موڑے بھی ہیں تو یعنی کی اگر آپ کی ہائٹ 5 فٹ بھی ہے میرے سے ایک انچ کم بھی ہے آپ کے دونوں طرف پیر ٹک جائیں گے اور اس کو آگے پیچھے کرنا یہ بھی میں آرام سے کر پا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں سکوٹر میں ویٹ بہت زیادہ بھاری نہیں ہے بہت زیادہ ویٹ نہیں ہے سکوٹر کے اندر تو آگے پیچھے کرنا آسان ہے اور چلانا آسان ہے بھیڑ بھار میں اور ایکچلی بیلنس بھی کافی اچھا ہے اس کوٹر کا تو آپ کو ٹرافک کے اندر بھی دکت نہیں ہوگی تو کرکس یہ ہے کی پانچ فٹ میں تو یہ کہوں گا کی شاید چار گیارہ والے بھی جو لوگ ہیں اگر ان کے دھڑ کے مقابلے میں ٹانگیں جو ہیں وہ زیادہ چھوٹی نہیں ہیں پروپورشن میں ہیں تو وہ بھی چلا لیں گے اس کو تو یعنی کی چار گیارہ سے پانچ چار پانچ 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 چھے افکوس اس سے اوپر والے بھی چلا لیں گے پر چار گیارہ پانچ چھے سے آپ کی نیچے ہے چار گیارہ تک آپ یہ سکوٹر چلا لیں گے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ اس کو سٹینڈ پہ لگانا کتنا آسان ہے سٹینڈ اس کا دیکھ کے آپ کو لگے گا کافی بھاری بھر کم انہوں نے سٹینڈ دے رکھا ہے کہ اس سٹینڈ پہ لگانا مشکل ہوگا پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے سٹینڈ لگانا بہت ہی آسان ہے اس کو ڈبل سٹینڈ پہ لگانا آپ پہلوان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کسی بھی جسامت کے ہیں آرام سے آپ اس کو ڈبل سٹینڈ پہ لگا لیں گے تو کرکس یہ ہے آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے آپ پہلوان نہیں ہیں تب بھی آپ اس کو بہت آرام سے چلا لیں گے پیرو سے آگے پیچھے بھی کر لیں گے اور بہت ہی آرام سے اس کو آپ ڈبل سٹینڈ پہ بھی لگا لیں گے تو آپ بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کے جو بھی سوال ہوں آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھئے گا سبسکرائب نہ کراؤ تو پلیز کر لیجے گا اور بہت جل ملاقات ہوتی ہے نئے ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لئے موسیقا